آپ کسی غیر قوم کے پاس جائیں کہہے کہ میں نے ہی مار رکھا خدا مجھے کل یا ایک سال کے بعد مجھے خدا یہ دے گا کہہے گا یا کیا باتیں کر رہا ہے کون دے گا تجھے لیکن میرے عزیز و حمد ماردار لوگ ہیں آج کے بعد آپ کا یہ زندہ کلام خدا کا کلام آسمان اور زمین کے پر بیٹھ دیا جائے گا وہ تل جائے گا مگر خدا کا کلام اپنے تک قائم رہے گا خدا کا کلام کبھی نہ کوئی دھن کال سکتا ہے نہ ہی اس کو کوئی بدل سکتا ہے نہ اس میں کوئی تبدیل ہی آسکتی ہے جو لکھ دیا گیا میرے عزیز و حمد ماردار خدا مجھے وعدہ ہی بھرکت دوں گا تاکہ تو گوہی کے لیے کھڑا ہو تاکہ شکر گزاری کے لیے کھڑا ہو کس بھراپے میں آکر کس عمر میں آکر خدا نے اس کو غلاب جیسی نمک دی حاللویہ خدا مر کا زندہ کلام کہہ رہا ہے میرے عزیزوں آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں آج ابھی اور اسی وقت آپ شکر گزاری کی دعا کریں اگر آپ کو منداب ملے تو آپ کہتے ہیں خدا تو میرا زندہ خدا نہیں ہے خدا نے پانچ روٹیاں نہیں دو مچھلیاں نہیں اور اس کو نگاہ آسمان پر اٹھائی اور شکر کر کے توڑ دیا اور اس نے آپ کے شکرد کو کہا باندھو سب کو شکر کر کے اس نے روٹی توڑ دی اس نے کوئی شک کیا نہیں آلیلویہ شک کرنے والا سہمتر کی بہت کی مانت ہے جسے ہوا اوڑا لے جاتی ہے شک کو نکال دے اپنے میرے عزیزوں آپ نے اپنے 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 لائف سے شک نام کو نکال دے کیونکہ یستر مسیح کا تو شکی نہ بن کیونکہ میں پھلے برکتیں دینے کے لیے ہوں اس نے ہمیں اپنا قیمتے خون دے کر خرید لیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ہفتے کھڑے ہوکر قواہی تھے وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر ہفتے کھڑے ہوکر شکر گزارے کی دعائیں اور حدیہ نترانے اس کی خرد درائیں یہ ہی اس کی مرضی ہے آپ کے درے لیے کوئی تو ہے جو خلان کا زندہ کران سن رہا ہے دانیا مار دے پاکھر کے لئے ملکے میں نے جیزو بہت بڑی بہر کے بہر ہونے والے ہیں دو بھائی بہر ہے یہاں پر جو بہت بڑی خوائی کے لئے کھڑ ہونے والی ہیں میں نے بہت کرتا ہوں یستر مسیح کے زندہ کلام کے مطابق میں نے جیزو آپ کی لائک میں تقدیلی آ رہی ہے اور آپ جس چیز کی تراش کر رہے ہیں جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو ملنے والی ہے وہ آپ کو ملنے والی کیونکہ خدا ہوں چاہتا آپ شکر گزاری جیسے ہماری بہن نے آج شکر گزاری کا ارینج کیا اس بہن جی نے وہ بھائی جی نے شکر گزاری انہوں نے اپنے بیٹے کو جس خدا نے اس کو اس کو بہت سے لوگوں نے مایوس کیا میرے زیزوں ڈاکٹروں نے مایوس کر دیا کہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا مگر میرے زیزوں ہم دیکھیں چیزوں پاری ماننے آنا ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر چاہو چاہو فرقی اتنی ہوتی ہوئے بھائی ہاللیلویہ ہائی لوڈیس الائی اگر وہ لازلت کو شکر کر کے میرے زیزوں چانسے دن تک مر چکا تھا اور ہی کہہ کہ اس کے جسم سے بھتبو آتی تھی مار تھا مریم کہتی یسو کیا کرتا ہے وہ تو مر چکا ہے وہ بیمار تھا ہم نے تیرا انتظار کیا مگتوبت میں نہ آیا اب تو اس کی بوڑی سے سمین لاتی ہے یسو نے کہا کبر میں سے پھپر گھتا دو اور شکر کیا خدا باپ تیرا شکر ہو کیونکہ فقی فریض تھی وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ آپ کو دیکھو یہ خدا کا نبی کیا کرتا ہے وہاں پر یسو نے کہا باپ تیرے نام پر جلال ملے کیونکہ جو لوگ مجھے نہیں مانتے کہ میں تیری قدرت میرے اندر پائے جاتی ہے جو لوگ مجھے نہیں مانتے کہ تیری قوت میرے اندر پائے جاتی ہے جو لوگ نہیں مانتے کہ میرے پر باتا کوئی نہیں پہل سکتا آج ان کو بتا دے آج ان کو بتا دے کہ میں تیرا بیٹا ہوں تیری مرضی کے مطابق اور یہاں پر اپنی لوگوں کو برکتے دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ کوہی کے لیے کھڑے ہوں تاکہ وہ ٹیسٹمنی کے لیے کھڑے ہوں تاکہ وہ شکر گزاری اور حدیعت اور نظرہ رہے لے کر آئے میرے حضور دس کوڑی یسو مسیح کو کہتی ہے یسو آ اور ہمیں شفا دے ہمیں پاک اور صاف کر دے میرے عزیزوں دسوں کے دس نے اکرام مقدس میں لکھا ہے کہ شفا پاری مگر ان میں سے ایک میں آ کر شکر گزاری گزاری خدا نے کہا تُو آیا ہے شکر گزاری کرنے لکھا ہے قرام مقدس میں لکاکین جی سارا باپ آپ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ یسو کے قدموں پر کی رہا اور اس نے کہا یسو میں تیرا شکر کرتا ہوں تو تُو نے مجھے پار اور صاحب کا دیا یسو میں تاکہ پاکین ہو کہا ہے یسو نے کہا پاکین ہو کہاں ہے میرے عزیزوں ہر کو اس بات کو نہیں سمجھتا مانگنے سے پہلے شکر گزاری کی دعا کریں کادام پر مل جائے گی کادام کو وہ چیز رئے جائے گی اگر آپ کو یہ کہاکی تلاش کر رہی� Chapel بھر زیرد جائے گی یہ سو تیرا شکر انہیں مجھے سب سے ودیہ جان دے گئی یہ سو تیرا شکر انہیں مجھے سب سے ودیا گانی دے گئی یہ سو تیرا شکر انہیں مجھے کھوبی شورت اولاد دے گی یہ سو تیرا شکر انہیں مجھے نیٹو اور پورکتوں سے بھر رکھا ہے میرے زیزوں وہ بھرتی رہ گی وہ بڑھتی رہے گے وہ کوئی کوئی اس کو کم نہیں کر سکتا کیونکہ آپ جس تو کے لوگ سے خرید ہی گئے ہیں آپ کا کفارہ بڑھتی رہے گے